اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا لیکن ملک خداداد میں جسے ہم نے گورا صاحب کو نکال کے بنایا وہ ملک آج بھی براؤن صاحب کے قبضے میں اب آپ دیکھ لینا کہ یہ جو جانلی الیکشن کی کی تیاری ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے نواز شریف کے تمام کیسز فارے ہیں بھئی اگر نواز شریف اماندار تھا اور اچھا آدمی تھا اور ملک کے مفاد میں کام کر رہا تھا تو یہ جو پنڈی والے ہیں انہوں نے اسے مودی کا یار کیوں کہا اسے کرپ کیوں کہا اسے ریاست کے جو ادارے ہیں یہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن اور یہ تمام جو ادارے ہیں انہوں نے مل کے اسے جیل میں کیوں بھیجا بھئی یا تو یہ کرپٹ ہے یا اماندار ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب پنڈی کو پسند ہو تو اماندار ہے اور اگر پنڈی کو پسند نہ ہو تو کرپٹ ہے اچھا یہی حل پیپس پارٹی کا ہے اب آپ دیکھ رہے نا پیپس پارٹی نے پلان دیا ہے جالی الیکشن کا دس قسم کے کارڈ دیں گے وہ مزدور کارڈ ہوگا یوت کارڈ ہوگا خواتین کارڈ ہوگا اسادزہ کارڈ ہوگا کارڈ ہی کارڈ ہوں گے پیٹرول کارڈ ہوگا بس کارڈ بیچ رہے آپ کو یہ کارڈ اور خود بڑے بڑے گھروں میں محلوں میں رہتے ہیں آپ کو کارڈ دیں گے کارڈ کا جھانسہ دے رہے ہیں آپ کو یہ اگر کوئی اچھی پارٹی ہوتی کوئی جمہوری پارٹی ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ جی معاشی ترقی کریں گے تاکہ روزگار لوگوں ملے وہ خودداری سے امانداری سے روزگار کمائیں وہ کہتے جی ہم اسکول اچھے بنائیں گے تاکہ پرائیوٹ اسکولوں میں نہ بھیجنا پڑے آپ کو وہ کہتے جی ہم اچھے اسپتال بنائیں گے تاکہ آپ کو پرائیوٹ اسپتالوں کے چکر نہ لگانے پڑے وہ کہتے جی ہم انفرسٹرکچر اچھا کریں گے تاکہ ہماری ایسپورٹ اچھی ہو ایسا کوئی پلان نہیں دیا انہوں نے انہوں نے یہ کہا جی ہم آپ کو کارڈ دیں گے کارڈ دس مختلف قسم کے یہ ان کا پلان ہے یعنی کہ ناہل اور نالائق لوگوں کی جو جو مثال ہیں نا وہ اتنی زیادہ ہیں ان ہمارے اکمرانوں میں کہ آپ کو بتائیں نہیں آسکتا اور پھر ہمارے جی پی ٹی آئی والے انہوں نے چھبیس سو فارم جمع کرائے نومینیشن فارم یعنی کہ سیاسی انجنیننگ کو قبول کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر کبولی کر لیا نا آپ نے کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی زوڑا حصہ دے دو اور ہم خوش ہو جائیں گے اس میں بھائی یہ نظام نہیں چل سکتا یہ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کسی ایک پارٹی کے بازی معاشی پلان نہیں ہے کسی ایک پارٹی کے پاس بھی یہ پلان نہیں ہے کہ اس ملک کو خوشحالی اور استقام کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اور یہ سب حکمران اچھا بلاول صاحب نے کہا جی ہم سترہ وزارتیں بند کر دیں گے بھئی آپ نے سندھ میں کتنی وزارتیں بند کی یہ بتائیں نا پہلے پندرہ سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں کتنے وزارتیں آپ نے بند کی کتنی نظام حکومت کو اب میں آپ بہتری لے کے آئے اگر لائے ہوتے تو کیا سندھ کے لوگ پسماندہ ہوتے کیا سندھ کے لوگ پیچھے ہوتے دوسرے سوپوں سے جب آپ سندھ میں نہیں کر سکے تو آپ وقفاق بھی کیسے کریں گے اسی طرح ہمارے ایمکیوم پنڈی والے ہیں ایمکیوم پنڈی ان کے حوالے ہیں کراچی بھی کراچی آپ سمالیں گے کچھ سیٹیں آپ کو دے دیں گے وہ آپ آگئے ہیں وہ اب پنڈی کے نیر لانڈے کے ساتھ انہوں نے آپ کو الہاق کر لیا ہے اور وہ کہہ رہے جی کراچی کی تقدیر بدلیں گے کراچی کو برباد کرنے والے یہ ہی ہیں ایمکیوم والے اور یہ ہر حکومت میں رہے اور کراچی کو گندہ ترین اور پسماندہ ترین شہر بنا دیا انہوں نے آٹھاں بڑا شہر ہے دنیا کا اور کوئی آنا نہیں چاہتا ہے اس شہر میں سرمایہ کا یہ حالت ہے اور یہ ایمکیوم سب سے بڑی قصور رہا ہے اس میں تو آپ کو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پنڈی کے اب آپ دیکھنے میں پنڈی کا ہی ایک ہے جو پہلے مشرف دور میں پی 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 پارلیمانٹرین انجیروں نے منائی فیصل سالح آیات وہ آج مسلم لی نوم میں چلے گئے یعنی کہ یہ چار سو خاندان ہیں یہ گھوم پھر کہ جہاں پنڈی کہتا ہے وہاں چلے آتے ہیں اور ابھی پرمیس سب نے بیان دیا یہ بھی سنے یہ بھی پنڈی کے ایک بڑے چہہیتیں انہوں نے بیان دیا مجھے بلہ دے رہے ہیں بھر کون نے رہا ہے تمہیں بلہ تمہیں بلے سے مان رہ رہا ہے تمہیں بلہ دے رہا نہیں چاہیے بلے سے مان رہا چاہیے تمہیں بلے کا نشان نہیں چاہیے تمہیں یہ حالت ہے اور آپ سب یہ اگر امید کر رہے ہیں کہ یہ آٹھ فروبری کے الیکشن سے ملک کے حالات بن لیں گے تو نہیں بن لیں گے بھائی صاف نظر آ رہا ہے کہ حلال مزید خراب ہوں گے مہنگائی مزید بڑھے گی پسماندگی مزید بڑھے گی کرزہ مزید بڑھے گا تاریکیاں مزید بڑھیں گی اگر آپ کو ملک کا مستقبل اچھا کرنا ہے اگر آپ کو پاکستان کو خوشحال ملک بنانا ہے تو مائنس آل کرنا پڑے گا اب مائنس آل جب میں کہتا ہوں بار بار سمجھاتا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں چاہتے ہیں مائنس آل کا مطلب یہ وہ تمام مائنس جو 75 سال سے حکومت کر رہے ہیں چار سو سیاسی خاندان فوج سیاست سے مائنس عدلیہ کے اوپر جو یہ کنٹرول ہے کارپوریٹس وکیلوں کا وہ مائنس بڑے کاروباری مائنس کیونکہ ساری بجلی وہ کھا رہے ہیں سستی بجلی اور گیس وہ مائنس اور نوکر شاہی جو صرف اشرافی خدمت کر رہی ہے وہ مائنس وہ عمام کی خدمت کریں ان سب کو مائنس کیے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اور وہ آپ ہی کر سکتے ہیں آپ سے میرا مطلب ہے کہ پاکستانی عمام اور اس کا فارمولا بھی آپ کو بتا چکا ہوں جالی الیکشن کو مسترد کریں مکمل مسترد کریں اس کو کیونیس کی مثال آپ کے سامنے پانچ فیصد لوگوں نے وہ ڈالا وہ وہی تھے جو کہ اشرافی کے لوگ تھے باقی پچھانے فیصد نے مسترد کر دیا الیکشن الیکشن وہ نہیں ہو سکا نہیں جل سکی حکومت یہی آپ کو کرنا پڑے گا اس الیکشن کو مائنس کریں پھر نظام میں اصلاحات ہو اور نظام کی اصلاحات کے بعد عوام کے ووٹ سے لوگ آئیں اور حکومت کریں تب وہ آپ کے کام آپ کی لئے کام کریں گے تب وہ ملک کے لئے کام کریں گے تب وہ ایک آزاد مملکت بنا سکیں گے میں امید کرتا ہوں آپ اس پیغام پر سوچیں گے بار بار دیں گے درخواست کر رہا ہوں آپ سے دھوڑا رہا ہوں بار بار ایک ہی بات آپ کے سامنے پچھلے دو سال سے کہ آپ سب مل کے ہم سب مل کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے مائنس آل کرنا پڑے گا اور اس کا پہلا مرحلہ جالی الیکشن کو مسترد کرنا ہے میں امید کرتا ہوں اس پیغام کو خود کی خود بھی حمایت کریں گے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میسیج آئے اور ارساد میں نوٹفیکیشن میں بھی سائن اپ کریں تاکہ آپ کو میسیج آئے جب بھی نیا میں ویڈیو لگاؤں اور آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں یہ مجھے مدد چاہیے آپ سے اور میں امید کرتا ہوں آپ ضرور یہ مدد فرام کریں گے شکریہ